اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدلہ میں بھی کھیریت سے ہوں جیسے یہاں سرین اگر میں ونٹر چل رہا ہے اور ونٹر میں بہت ساری پرابلمز فشز کے ساتھ ہو جاتی ہے کیونکہ تیمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پیرسائٹ سور باقی سب بیماریاں فشز کو لگ جاتی ہے تو یہی سب چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ونٹر میں کیسے آپ اپنی فشز کی کیر کریں تاکہ ان پر کوئی بھی بیماری نہ لگ پائے تو سب سے پہلے آپ کے ایکیوریم میں تھرموسٹیٹ ہونا ضروری ہے ونٹر سیزن میں جیسے یہاں سرین اگر کشمیر میں اس ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے تو باہر سے بارش ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے ایکیوریم میں سب سے پہلے تھرموسٹیٹس لگانے ہیں تھرموسٹیٹس آپ اپنی ٹینک کے سائز کے ایکوارڈنگ لگائیں تاکہ ان کا ٹیمپریچر مینٹین ہو جیسے میں نے بھی اپنے فور فیٹ ایکیوریم میں تھرموسٹیٹ لگائے ہیں جو ان کا ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ میں نے دوسرا ایک جگار توڑ فارمولا خود منائی ہے کہ میں اپنے ایکیوریم کو ایسے فور فیٹ ایکیوریم کو ایسے بلینکٹ سے ڈک دیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پورا کور کر کے رکھا ہے تاکہ جو ایکیوریم کا ٹیمپریچر ہے وہ بلکل مینٹین بنا رہے تاکہ فشز کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو اس ونٹر سیزن میں دوسرا یہ کہ میں نے اس بلینکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بلیک کلر کا پولتین لگایا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بلکل اس بلیک پولتین کی وجہ سے مینٹین ہو جاتا ہے تاکہ جو ایکیوریم کی اندر کی گرمی رہتی ہے وہ باہر نہیں نکل پاتی اور ایکیوریم کا ٹیمپریچر بلکل ڈاؤن نہیں ہو پاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کومنیٹی ٹینک ہے جس میں میرا مونسٹر آسکر بھی لگ بگ چھ سالوں سے اس میں ہے بہت ہی چھوٹا تھا جب میں نے اس کو لیا تھا تو بہت ہی ایک آپس کے ساتھ بہت ہی مزی سے رہ رہے ہیں اور دوسرا جو ائر پائپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا دوسرا ایک چھوٹا ایکیوریم ہے اس کی بھی میں نے ائر پائپ ایسے بلوک کر رکھی ہے تاکہ جو باہر کی تھنڈی ہوا ہو وہ ایکیوریم کے اندر نہ جائے یا ایک سیفٹی پن ہوتی ہے جو آپ لگا سکتے ہیں اپنے ایکیوریم کی ائر پائپ میں تاکہ باہر کی تھنڈی ہوا ایکیوریم کے اندر نہ جا پائے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ونٹر میں بہت ہی آپ کو ساودانی کے ساتھ دیان میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ فشز بیمار نہ پڑے ان کا ٹیمپریچر ڈاؤن نہ ہو جائے اور جیسی میں نے آپ کو ابھی دکھایا کہ بلینکٹ سے باہر سے آپ کو اس کو ڈکے رکھنا ہے اور دوسرا تھرمو سٹیٹ آپ کو یوز کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پلیز میری چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکھوں اور مجھے تھوڑا سا انکریج بھی ہو جائے جس سے میں آپ کے لئے اور نئے نئے ویڈیوز لاؤں بہت باک کی شکریہ